توڑے ایم ریلی اونر تو بھی ہے آج ستمت میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ آپ لوگوں نے یہاں پر بلایا ہے ایک نکی اتھتی کے روپ میں اور آج کی دن جو کارکرم یا پر پہتت کیا گیا ہے قسمس کے اپنکش میں جس کے دورہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح اس انظار میں کیوں آئے کئی سے آئے الگ الگ ڈینس کے دورہ اور بھاشن کے دورہ الگ الگ پرستطی کے دورہ ہمیں بتایا گیا قسمس کو ہم لوگ دوسرے شبد میں کہیں گے بڑا دن آپ لوگ سنا ہے بڑا دن اس کو ہم لوگ بڑا دن بھی کہتے ہیں قسمس قسمس کا دو شبد ہے قسمس اور مس قسمس مطلب کرائیسٹ ایسا مسیح اور ماس مطلب لو یہ لوگوں کا پرو ہے ہمارے ہمارے سبھی لوگوں کا پرو ہے پویتر بائیول میں لکھا ہے کہ ایشور نے سنسار کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے ایک لو تو پتر کو اس سنسار میں اس دھرا پر بھیجا یہ لکھا ہے بائیول میں ایشور نے سنسار کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے ان کا یہ کیا بیٹا تھا وہ اس نے اپنے بیٹے کو سنسار میں بھیجا تاکہ ہم سبھی پریم اور شانتی سے رہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرسماس کتنے بلکہ سمت مانا جاتی کے لئے ایشور یہ پریم کا پرو ہے ایشور نے پیار کیا اور اس نے اپنے ایک ہی پتر کو سنسار میں بھیجا اور اس کے دورہ انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ اس مانا جاتی کو کتنا پیار کرتے ہیں پرویوسو کا جنم کہاں پر ہوا تھا ایک گوشالے میں ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا ایک گوشالے میں ہوا تھا جہاں بھیڑ بکریاں بانجی جاتی تھی گائے بیل آدھی لوگ کو رکھا جاتا تھا ایشور مسیح ایک بالک کی روپے انہوں نے جنم لیا گوشالے میں جنم لیا وہ اتنے مہان تھے ان کے پاس اتنی شکتی تھی طاقت تھی پھر بھی ان کو جنم لینے کے لئے کہیں جگہ نہیں ملی سمسار میں آخر ان کو جگہ کا ملی ایک گوشالے میں اس کے دورہ وہ یہی دکھانا چاہتے تھے پھر سمسار کو کی ایشور ہوتے ہو بھی وہ منش ہے ایشور ہوتے ہو بھی وہ منش بن کر گوشالے میں وہ جنم لیتے ہیں ایشور مسیح نے ہمیں بتایا نہ کہول ہم لوگ اپنے لوگوں کو پیار کریں بلکہ اپنے دشمن سے بھی پیار کریں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا ایشور مسیح سکھاتا ہے نہ کہول اپنے لوگوں سے اپنے پڑوں سے سے نہ پیار کرو بلکہ اپنے دشمن سے بھی پیار کرو دشمن سے پیار کرنا بہت ہی کٹن ہے لیکن پر بیسو مسیح نے یہ کر کے دکھایا ہے جب وہ سولی پر مر رہے تھے وہ کہتے ہیں ایشور ان کو شما کرو میرے دشمن کو شما کرو تو آج ہم سبھی لوگوں کو شما کرنا چاہیے اور آج کے دن ہمارے یہ سندش ہے کہ ہم لوگ ایمانداری سے پیار کریں پرشدہ سے پیار کریں اور سبھی لوگوں کو پیار کریں اور شانتی سے جیون بتائیے اس مسیح پریم اور شانتی کے واحد تھے شانتی کے اور پریم کے واحد تھے اور ہم سبھی پریم اور شانتی میں رہے اور شانتی کے واحد بنے تو میں آپ سبھی لوگوں کو قسمس کی ہاردی کی شکر امنہ دیتا ہوں ساتھی ساتھ نئے سال دوہجار چوبیس کا بھی چوبیس کے بھی میں آپ لوگوں کو بھدھائی دیتا ہوں آج کے دن جو کارکرم یا پر پرشد کے گیا ہے بہت ہی اچھ کھوٹی کے کارکرم رہے میں ہمیشہ بھلے میں سین پیٹر اکبر پر سہوں میں ہمیشہ یہاں کے بچوں کی تاریف کرتا ہوں اس لیے تاریف کرتا ہوں کہ یہاں کے بچے پڑھنے میں لکھنے میں انگریجی بولنے میں کم نہیں ہے میں نے یہ کئی بار میں نے یہاں دیکھا ہے میں آ چکا ہوں کئی بار اور میں نے سنا ہے سارے بچے انگریجی میں انگلیش بھی بات کرتے ہیں اور اس کی جو نیو جو شروعات یہاں پر فادر ٹائٹرز ہے اور ان کے ساتھ سیشتر لوگ رہے ہیں ابھی فادر جوئے ہے تو شروعات اچھی رہی اور یہ ہمیشہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے ہمارے بچے انگلیش بولیں اچھی سے بولیں جو بھی کارکرم انہوں نے آپ پر پرستش کیا ہے بہت شاندہ رہا میں آپ سبھی ابھی بہت لوگوں سے نویجن کروں گا ہمارے بچوں کے دو تاریف جاملے میں بشے سوچنا بتانے چاہوں گا 25 تاریف کو کرسپس ہے بڑا دن ہے یہاں پر بھی میلا ہے اور سین پیٹرز اکبر پر بھی میلا ہے آپ نے یہاں پر میلا دیکھ کر وہاں آ جائے گا اس کا جو سمع ہے 12 سے 8 دن تک Thank you God bless you بہت شکریہ بہت شکریہ